یو اکاش وانی جمعہ انور چودری تھے خبر سنو خبراند پہلا ایک سنیو ملک مہا ٹھارہ برہن تھی بات عمر کا افراد واسطے اکی جون دوزار اکی تھی تمام سرکاری ٹیکہ کاری مرکزہ میں ٹیک کوویڈ انہی کا ٹیکہ لائے جاریہ ہیں تمام لوگ کا ناپیل ہے کہ وہ بھی ان مرکزہ اور جا کے اپنا ٹیکہ لوا میں اور احتیاطی چارہ اور ضرور عمل کریں کیونکہ کوویڈ وباہ کو خطر و اجنٹلیو نہیں ہے ضروری کمہ کی صورت میں آئی کروں بار نکلیں اور آسان چارہ اور عمل کریں ماسک لاغ رکھیں صفائی ستھائی کو خاص خیال رکھیں سماجی دوری برقرار رکھیں کوویڈ تھی بچاؤ گوٹی کو ضرور لوا میں مزید جانکاری واسطے نمبرہ اور رابطوں کی وجہ سیفر ایک ایک دو ترے نو دو آٹھ سیفر چار چھے اور ایک سیفر سات پانچ لیفٹرینٹ کورن منہوچ سنہا نے کیوئے کہ کوویڈ انہی کو خطر و اجنفی لوکان کا سیراورمنٹ لاری جو ہے لوکانا سخت احتیاط برتن کی لوڑ ہے اور اس کی تیجیر لہر نروکن واسطے بہت ہی خوشیار رین کی لوڑ ہے جنہ منہوچ سنہا سری نگر راجبہ فنما کوویڈ ٹاسک فورس کی ایک میٹنگ نلغتاب کر ریا تھا انہیں افسرانہ ہدایت جاری کی کہ کوویڈ بارے وضع کی گئی احتیاط تاں کی خلاف فرسی کرنا لے لوکان کے خلاف سخت کاروئی کی جائے اور اس کا نجکینی بنائی جائے کہ تمام طرح احتیاط کر کے اس وبا تو بچ جائے جمہو کشمیر میں کوویڈ وبا کا ایک سو چھاٹھ نوہ معاملہ درج کیا گیا ہے درج کیا گیا ان معاملہ میں چر تالی صبح جمہو اور ایک سو بائی وادی کشمیر دوئے ہیں اس طرح جمہو کشمیر میں کل ملا کے ان معاملہ کی گنتری ترہ لکھ چوبی ہزار آٹھ سو تیرہ ہو گئی ہے پچھلے چوبی گھنٹہ کے دوران جمہو ڈویجن میں وبا نال ایک شخص کی موت بھی واقعہ ہو گئی ہے دفاع کا وزیر مملیقت عجب بٹ نے مشرقی لدھاک سرحدہ ورب وابچود موسم کی سختی اور مشکل جگرافیائی حالات کے فوج کی طرف بڑی جوامرتی اور تندہین نال اپنا فرائز انچامتین واسطے تعریف کیے انہیں کی ہوا کہ خطہ ماں فوج بھارتی فوج کی رواہت نہ قائم رکھتما بڑا مایاری لحاظ نال اپنا فرائز انجام دے رہی ہے اور مشکل حالات مصرحات نہ گھراکی کر رہی ہے وزیر موصوف اپنا دو روزہ دورہ و لڈاک آیا ہوئے ہیں ان کا لڈاک پجن پر لیفٹیننٹ جنرل پی جی کے مینن افیسر کمانڈنگ فائر اینڈ فیوری کارپس نے ان کو سواگت کی ہو مرکزی داخلہ سیکٹریہ جے کمار بلنہ نے وزیر آزم ترقیاتی پیکیج کے تیت شروع کی گئی اس کیمہ کی عمل آفری کو جائز لی ہوئے جمہو کشمیر کا چیف سیکٹریہ رون کمار میتہ نے دیگر سیکٹریہ کے ہمراہ اس میٹنگ میں شرکت کی اور اندرونی معاملہ کا سیکریٹری نہ ان پرچیکٹا اور چلتریا کمکاج کی جانکاری دیتی جمہو گاڈوینل کمیشنر ڈاکٹر راگف لنکر نے مقامی موبائل خدمات مہیہ کروان علی کمپنیاں کی ایک میٹنگ دوران خدمات کو جائز لی ہو اور اس کال کی جانکاری حاصل کی کہ بہتر سہولیات مہیہ کروان کی خاطر کمپنیاں کی طرفوں کے اقدام کیا جا رہے ہیں انہیں کیوں کہ دورتراز علاقہ میں رابطہ کی سہولت نہ بہتر بنان کی سخت لوڑ ہے تانجھ لوکا نہ مشکل نہ آوے قومی سیت آتھارٹی کا ایڈیشنرل چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈاکٹر پروین گیدم نے روز گزشتہ ایک میٹنگ کے دوران آیوشمان بھارت پردان منطری جن آیوگیا یوجنا کو جائز لی ہو میٹنگ کے دوران تسیوگیوں کے چودہ لکھ کمپنیاں انونچہ اشاریہ ایک لکھ آیوشمان کارڈ تقسیم کیا گیا ہے درجہ فرست قبائل میں ایک منہ ہے قبائل لوکا نہ اور ان کا مال موویشی نہ علاج موال جاگی خاطر موبائل ڈسپنسری مہیا کروان وستے تمام ترتیاری مکمل کر لی ہیں اس کی خاطر بی کروڑ پیان کی رقم مختص کی گئی ہے ایک بھارت سوریشت بھارت کے تحت ان سی سی ڈائریکٹورٹ جمہ کشمیر نے لڈاکھ نے ایک ہفتہ بر چل نڈا ایک کیمپ کو انعقاد کی ہوئے اس کیمپ کی خاطر دو سو پنجیا ان سی سی کے ایڈٹا نہ آن لائن تعلیو کی ہوئے اس کیمپ کو مقصد لوکاں کے درمین آپسی پائی چارہ نہ پا دو دین ہوئے اس ایک بھارت سوریشت بھارت پروگرام کو مقصد جلیہ والا باگ کا شہیدہ نہ خراج عقیدت پیش کرنو بھی ہے اور اس کیمپ کی درمین پلاسٹکی اشیہ نہ ایک ہی مرتبہ استعمال مالیان کی بدتنا بھی ختم کرنو ہے کٹھ ہوا زلہ انتظامیہ نے گورنمنٹ ہائر سکینٹری سکول چینٹوان کو نا تبدیل کر گئے شہید سپاہی بودتہ سنگھ سرکاری ہائر سکینٹری سکول رکھ دیتو ہے نا کی تبدیلی شہید سپاہی کی یاد مرکی ہو گئے تانج انہ خراج عقیدت پیش کی ہو جاسکے اس موقع اور زلہ انتظامیہ کا افسر فوجی افسر اور شہید کا کمبہ کا افراد بھی موجود تھا اس موقع اور بولتا ہوں زلہ ترکیاتی کوشنر راہ الیادو نے کیوں کہ ملک آزادی کا پچھتر بھرہ بنار جو ہے اور سکول گناہ تبدیل کرنو بھی اس عمرت محادثوں کو ایک حص ہوئے زلہ رامپن میں انتظامیہ نے زلہ کے تمام مہبارڈہ میں دفعہ ایک سو چرتالی نافذ کر دیتی ہے اور اتچار یا اتچار یا اتچار زیادہ لوکان کا اکٹھا ہون کی اجازت نہیں ہے قومی شہرہ چرتالی اور ناشری روٹری توں مکرکوٹ رامسو تک اس دفعہ کو نفاذ کیوں کیوں ہے زلہ رامپن چوک ماہ ٹی چوک ماہ روز گزشتہ گھڑیاں کی آجائی ماہ اس وقت خلل آگی ہو جد کچھ احتجاج کارہ نے گھڑیاں کی آجائی نہ متاثر کی ہو احتجاج کرنے لے لوک رامپن میں ایک سرکاری مارڈل ہائرسکینٹری سکول کے نزدیک ایک آکسیجن گیس پلانٹ لان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں یو گیس پلانٹ ٹرومہ ہسپتال کی خاتر لائے ہو گئے اس کے نالے خبرانگیو بولٹین خاتم ہو